آپ اور آپ کے ساتھی روزانہ کورنر میٹنگز کرتے ہیں پبلک گیترنگ کرتے ہیں تو مینت آپ بڑی زبدست کرتے ہیں دوسرا آپ بڑے بہدروی کے ساتھ پاکستان آئے تھے تین مارچ کو اور اس کی مثالیں ہیں آپ نے آتے ساتھ تلتاف حسین صاحب کو للکارہ جب وہ اس وقت امکیوم کے سبراتے پاور میں تھے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام بڑے کھل کے لیا کوئی نہیں لیتا ایسا ہے آپ نے اس وقت کے ڈی جی رینجرز جو آج سی جی ایس ہے بلال اکبر صاحب کا نام لیا کہ ان کے آفس میں امکیوم پاکستان بنی تو آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ نام لیے لیکن ایک بات آپ نہیں کہتے ایک نام آپ نہیں لیتے کہ فیصل واوڈا صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے آپ نے سب کے نام لیے فیصل واوڈا اس میٹنگ میں موجود تھے یہ اعتراف کرنے سے کیوں آپ دور بھاگ رہے ہیں کتنا بڑا مسئلہ ہے بس لیے ہاں آسمان اور زمین اوپر نیچے ہو جائیں گے اگر میں یہ نام لوں یا میں نام نہ لوں یار آپ کو جن لوگوں نے فون کر کے بتایا ہے اور بتائی رہے ہیں سب لوگوں کو ان سے گل دو کہ یار آ کے ٹی وی پر مجھے تو جو بات کرنی تھے میں نے کر دی جب مجھے یہ والی بات کرنی ہوگی تو کیا مسئلہ ہے میں ضرورت نہیں سمجھتا غیر ضروری بات کرنا جہاں تک ضرورت کی میں نے کر دی لیکن آپ تو دیکھیں ہم نے بڑے بڑے نام لے لی ہے بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج دے دیا پھر بھی آپ فیصل وافنہ صاحب کا نام نہیں لے رہے بتائیے کہ آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو اعتراض نہیں تھا اس بات کا کہ ٹھیک ہے چلیں اسٹیبلشمنٹ بیٹھتی ہے کسی مسئلہت کے تحت تو ٹھیک ہے یہ وہاں پہ کیوں موجود ہے مطلب ان کا کیا کام ہے وہاں پہ رہنا آپ اپنی پارٹی کے سب رہا فیصل وافنہ صاحب ایک رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے کسی نے اوبجیکشن نہیں کیا آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں میں اگر اس والی بات کا جواب دوں گا تو میں تو اس نے پہلی والی بات کا بھی جواب دے تھا آپ کو کہ وہ تھے یا نہیں تھے تو یہ سبجیکٹ پہ اوپر میں آپ کو کومنٹ نہیں دینا چاہتا تو انکار کر دینا مصطفح صاحب پھر انکار کر دے انکار کر دے وہ نہیں تھے چلے اقرار کرنا مشلل انکار کر دے وہ نہیں تھے نہیں نہیں شہداد بھائی آپ کو پتہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ بھی نہ ہاں کہہ رہے ہیں نہ نہ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں تھے انکار کر دیں بہت آسان ہے